موسیقی 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 جم نہ ہندائے شاہلی آپ لوگوں کی طرف سے قوم کو نئے سال کی مبارک بات تو پہلے ہی مل چکی ہے پیٹسل کی قیمتوں میں اضافے کی صورت میں تنیت میاں ہم ایک طاقتور قوم ہیں جی سر جی طاقتور قوم پہ یہ بھی جی کر رہا ہے دیکھئے یہ آپ نے اپنے رسک پہ کہنا ہے چونکہ ہم نے تو اپنی تقریر کو آپ غینوں سے مرسا کرنے کے لیے ایسی الفاظ بولنے بہرحال آپ اپنی گور گردن پہ جی جا کرے گی دیکھئے پٹرول پوری دنیا بھی مہنگا ہو گیا ہے ہمیں اپنے حالات اور اپنے بجٹ کے مطابق گزارہ کرنا ہے میں سمجھتا ہوں عوام ساتھ حکومت کا عوام پٹرول کی بچت کرے آپ اپنے بجٹ کے مطابق پٹرول استعمال کرے کیسے بچت کرے سسرال جانا چھوڑ دیں آپ کے سسرال والے زیادہ امیر ہیں ان سے کہیں وہ آ جایا کریں خدا کے لیے پریس ٹراغ کریں آپ تھوڑا پٹرول ڈلوا کے صرف مان جی سے اکاڑی میں لائے کریں خدا کا نام نہیں آپ قوم سے ایک طرح سے خطاب کر رہے ہیں میں آپ کے توسط سے قوم کو ایڈوکیٹ کرنا چاہ رہا ہوں دیکھیں اپنی جیب اپنی بجٹ کے ہی حساب سے خرش کیجئے کم پٹرول ڈلوا لیجئے اپنی بائک میں اور اس کے بعد جب بائک بند ہو جائے تو پھر مو سے چلائیں ان کو ابھی ہم نے سسرال والی جگت کی ہے اس کا غصہ کر گئے آپ ہماری بات سنیے جدید زمانہ ہے جدت آ چکی ہے جہاں پٹرول ختم ہو جائے مو سے ہم 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 نہ کیجئے ہاں ہاں بھی نہیں بنتا اس وقت مو سے باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے عملی مظاہرہ کرنے کا وقت ہے بھائی پٹرول ختم ہو جائے بھائک لٹا دیجئے اس کے پہلوں پہ تب کی دیجئے کھڑا کیجئے سٹارٹ کیجئے نہیں ہوگی دوسری طرف لٹا دیجئے دوسرے پہلوں پہ تب کی دیجئے اور اس کو کہیے کہ صبح کے نو بج گئے اٹھو کام پہ نہیں جانا وہی سسرال والی جگت کیلئی ہے کافی دیر تک اثر رہے گا بائیک کو اٹھائیے اسے کک مار گئے اگر بائیک نے بھی جواب میں کک مار دی پھر سسرال والا غصہ آپ کو ماشاءاللہ سینیئر ساتھ ہیں ہر بات سمجھتے ہیں شایدی کہنے والا فاہ آپ ان کو جگت کرتے ہیں آپ نے سسرال کر دی نا بھائی ہم یہ کہنا چاہتی ہے بائیک اٹھائیے ایک اک مار یہ اگر سٹارٹ نہیں ہوتی تو اسے واپس گھر پوچھائیے پیدل جائیے پیدل جائیے آپ کی صحت میں اچھی رہے گی آپ کا کام بھی ہو جائے گا کتنی دیر چاہے آفیس کا ٹیم فتم ہو جائے یا پرٹرول بچا لگو یا پھر دفتردہ کم کر لگو شایدی آپ اس کا عملی مظاہرہ کریں ملتان سے لاہور ایک بار پیدل آ کے دکھائیں ہم چاہے ملتان سے یہاں پیدل پہنچ سکیں یا نہ آپ لازمان سیالکورٹ پیدل چلے جایا کریں گے جتنی آپ سسرال سے عقیدت رکھتے ہیں آپ تو دوڑ کے بھی پہنچ جائیں گے پتہ ہے کہ میں سسرال کی وجہ سے سیالکورٹ سے عقیدت نہیں رکھتا اکبال کی وجہ سے رکھتا ہوں اکبال نہ لینی عقیدت ہے اکبال دی قبر ان لاوری چھوٹھے جاؤں شایدی پیٹرل کی بات ہو رہی تھی آیا نہ ہوں نانی علی تھاں کے ہم قوم سے صرف یہ اپیل کرنا چاہتی ہیں کہ حکومت کا ساتھ دیجئے آپ کے بغیر حکومت کچھ نہیں کروائے گی بچت کیجئے پیسے جوڑنا شروع کیجئے شایدی یہ پیسے لیوی سے جڑیں گے یا ٹیپ سے تو لٹنے ان دینے جنج دو اوتے صرف ٹھیپے ڈک دینے ٹھیپا نہ پاڑ دینے جڑ دائی شایدی مرتے تو سی گھسا کر گئے ہو یعنی تو چھٹکی بھرے اور میں کوچھ ساوی نہ کلا شایدی آپ کس طرف چل پڑے خدا کیا نام لیں قوم ایک سنگین صورتحال سے دو چھار ہے مختلف عوالوں سے آپ قوم کو اعتماد ملیں بھائی ہم بھی جانتے ہیں عوام کی تکالیف کو میسیجز ہم تک بھی پہنچتے ہیں ہم نے بھی پیکج لیا ہوا ہے اور جو میسیجز پہنچتے ہیں ہم اس سے صرف یہی اندازہ لگا سکتے ہیں مہنگائی در حقیقت ہے نہیں یہ صرف ہمارے مخالفین کی طرف سے پھیلایا ہوا شروع ہوگا ہے جانت شایدی ڈرائی فروٹ آسمانوں پہ پہنچ گیا ہے چاہوں تیرا ڈرائی فروٹ کان چکے لے گیا ہے اپنی سیتھ ویکھتے اپنی خاش ویکھتے شاہ جی سردی ہے سردی نے دور کھاناستے تھوڑا جگ کھانا دے پہنے ہی ہے او تو لکڑاں کٹھیاں کر مچ بال دے حد سیک شاہ جی چلوزہ خرید سے باہر ہوا جا رہے ہیں آپ نے کس لیے خرید لیا ہے کھاناستے یا ادھے بچ وڑناستے شاہ جا کر رہی ہیں آپ لو شاہ جی میں نے پائن ایپل ہی کھایا زندگی میں سنا بہت ہے پائن ایپل پائن ایپل آپ نے تو سنا ہے اگر پائن ایپل نے آپ کا سن لی جا تو فروٹ منڈی میں ہر تال بھی ہو سکتی شاہ جی انہوں نے پائن ایپل سنا بھی پتا ہے کہ کوئی بندہ سیب خرید رہا تھا اس نے کہا تھا پائن ایپل دے رہا پائن ایپل دے رہا اس نے وہاں سے یاد کیا بچ سے شاہ جی معافی چاہتے ہیں حکومت کا کوئی مزہ نہیں آرہا یا اتے گرم مسالہ پالا وہ تانو شاہد مزہ آنا شروع ہو جاوے حکومتیں مزے لینے کے لیے نہیں کی جاتی حکومت عوام کی خدمت کرنے کے لیے کی جاتی ہے ہم نے خدمت کا بیڑا اٹھایا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھئے گا کہ اچھا وقت آنے والا ہے اوشا جی دو سال گزر چکے ہیں کب اچھا وقت آئے گا تو صرف تائن ہی اگلہ کر رہے ہیں کہ تُو میرے شہردائیں کسے ہو شہردہ اندہ اور تنوے پتہ اندہ کہ میں وزیر خارجہ لگ چکے آمان کہ تیرے موہ گل نہ نکل دی دو سال کا حساب مانگتی ہے پچھلے ستر سال کا حساب تو آپ میں سے کسی نے نہیں مانگا اور جنہوں نے گزارے ان سے نہیں مانگا ہمیں تو بھی دو سال ہوئے ہیں حکومت میں آئے ہوئے ہیں شاہ جی تانو تو خیال کئی سال ہوگی نے حکومت چاہیا مانان خان صاحب نے دو سال ہوئے نہیں تو پھری مانان خان صاحب نے اتھے بلا لوگا پڑا میری چاپی کچھے رہے مجھے کب چاپی دیکھے کچھے رکھ بیٹھا میں اپنی چاپی شاہ جی نہیں نہیں بھائی بس 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 شاہ جی بس خدا بھائی پچھے ہٹ جا ہن ڈرائی فروٹ کے نوں اگلی حکومت ہی لے کے دے گی بچھے اٹھے جا نہیں ہن جا کے اگلے حکومنانہ کو لو ہی پائن ایپل کھاؤ گے میری چاپی کتھے ہوئے شاہ جی آپ کی چاپی واشنگٹن میں تو نہیں ہے اوے می نے اور غلط بات کر دی ہے انہوں نے اور غلط بات کر دی ہے شاہ جی شاہ جی کیا کہہ رہے ہیں آپ بس 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 جس طرح آپ حرزہ سرائی کر رہے ہیں جیسے آپ بہتان تراشی کر رہے ہیں ہم یہاں بالکل نہیں شاہ جی میں اس لئے کہہ رہا تھا کہ آپ پچھلے دنوں امرکہ تشریف لے گئے تھے وہاں تو نہیں بھولا ہے آپ ہم وزیر اکھار جائیں نرسری کے بچے نہیں ہیں ہم آپ کی بات سمجھ رہے ہیں گاری ہماری یہاں چاپی ہم واشنٹن بھولائیں گے بس آئی ساہ جی ایک بات یاد رکھئے جب تک ساری عوام حکومت سے تعون نہیں کرے گی وہ حکومت بھلے ہماری ہو یا کسی اور کی جتنی دیر تک عوام حکمرانوں کا ساتھ نہیں دے گی اپنے پیٹ پہ پتھر نہیں ماں دے گی یہ ملک تحقی نہیں کر سکتا خدا حافظ ہماری چابی نہیں مل رہی ہم اوپر کرا کے چلے شاہ جی 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 اچھا ہم اکثر اپنے شو میں نوصر بازی یا دھوکہ دہی یا فراڈ کے مختلف طریقے جو ہیں وہ اپنے ویورز کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں جو مارکٹ میں ان ہوتے ہیں جس کے ذریعے مظہوم اور سادہ لو انسانوں کو لوٹا جاتا ہے لوٹا جاتا ہے تا کہ ان طریقوں سے ہمارے ویورز بچ سکیں ظاہر ہے ویورز کے اویرنیس کے لیے کرتے ہیں اور اپنے تھیلے کو طریقے بتانے کے لیے یہ سیگمنٹ نہیں کرتے ہیں جو اس کو تمہیں کیا بتانے ہیں تم اس سے پوچھ سکتی ہو بتانا کیا ہے اسے تو اس سے پوچھ کہ ہی تو یہ میں سیگمنٹ کرتا ہوں ایم ساری تھیلے بینگ کومیڈی یہ تم سے جو یہ ذرا صورتحال دیکھیں یہ نوصر بازی اور فراڈ کی کہاں تک پہنچے ہوئی ہے کہ پچھلا سال جو گزر گیا اس میں پنجاب میں صرف تین سو چالیس لوگوں کو صرف نوصر بازی یا فراڈ کے الزام میں گرفتار کیا یہ سرکاری فراڈ اور وہ سارے ایک طرف یہ وہ ہے جو لوگوں کو مختلف نت نئے طریقوں سے لوٹنے کی کوشش کرتے تھے یا لوٹتے تھے وہ تین سو چالیس لوگ گرفتار کیے گئے ہیں اس کے باوجود جو ہے ابھی ان کے مہینی چاندی ہے ان کے اب جو تازہ ترین واردات سننے میں آئی ہے وہ اس کا ارتکاب لاہور کے دو ہاسپٹلز میں ہوگا ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ نوصر باز دیکھتے ہیں کہ کوئی خاتون ہے اس نے کوئی زیور پہنا ہوا ہے یا ہینڈ بیگ ہے اس کے پاس گیا انتازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ خاتے پیتے ہی کسی مطلب خاتون ہے یہ خاتے پیتے خاندان سے ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ جب اس کا جو مریض ہے وہ آئی سی ایو میں ہوتا ہے یا آپریشن تھیٹر میں ہوتا ہے تو ایک جو اس گروہ کا فرد ہوتا ہے وہ اس خاتون کے پاس جاتا ہے کہتے ہیں کہ جی وہ مریض نے آپ کا نام لی ہے اور وہ آپ کو بلا رہے ہیں وہ پھر آہستہ آہستہ اس کو باتوں میں دو چار منٹ کی باتیں کرتے ہیں پھر کہتے ہیں جی آپ چلیں ہمارے ساتھ دوکس آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بلا لائیں اور پھر یہ لیکن یہ جو آپ نے زیور اور یہ پینا ہوا نا یہ یہاں کاؤنٹر پہ رکھتے ہیں وہ اتنی صفائی اور طریقے سے وہ گفتگو کرتے ہیں کہ وہ خاتون جو ہے بیچاری وہ فوراں ان کی جگنی چپڑی بات میں آجاتے ہیں اس کا بیچاری کو اس وقت خامد کی پڑی ہوتی ہے یہ پڑی ہوتی ہے کہ خامد ہوش میں آجائے وہی نا اپنے پیشنٹ کی کوئی بیٹا بھائی بھی ہو سکتا تو گسہ ہی کار جاتے ہیں وہ بیچاری جو ہے وہ اپنا بیگ جو ہے وہ مطلب اب ریسیپشن پہ سیف سمجھ کے رکھ دیتی ہے لیکن وہ ریسیپشن والے کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ عورت جو ہے یہ کیا کر رہی ہے اور دوسرا بنجا جو فراڈیا ہوتا ہے وہ اس کو ایک بندہ ساتھ لے کے جاتا ہے وہ راستے میں سے خائب ہو جاتا ہے دوسرا اس کا بیگ اٹھا کے چلتا ہوتا ہے یہ لاہور کے دو سرکاری آسپٹل میں پچھلے بارہ دن کے دوران یعنی پیشنٹ کے لوہہکین کو لوٹا جاتا ہے نہیں تو آسپٹال والے آسپٹالوں کی دیواروں پہ لکھوائیں سواری اپنے سمان کی خود افاظت کریں وہ دیا کیا بجے جسے روشن خدا کریں کہاں کہاں کیا کیا لکھواؤگے اب یہ دیکھو کہ کتنی مشکل سے لوگوں کو ہم نے بھی اپنے تہیں اویر کرنے کی کوشش کی ہے یہ جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تیت ہوتے تھے فراڈ ہوتے دھڑا دھڑ فون آ رہے تھے اب وہ کسی حد تک کنٹرول ہوا ہے تو ایک نیا معاملہ جو ہے وہ سر اٹھا رہے آئے روز آپ کو جو لوگ موبائل استعمال کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ وہ فون آتا ہے کوئی اور وہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کا بیما کرنا ہے اور وہ بیما بلکہ آج کل تو ایک اور بڑی فنی قسم کا کلپ جو ہے وہ ریکارڈنگ وائس ریکارڈنگ وہ بھی وائرل ہوا ہوا ہے پتا ہے خود بنایا ہے یا پتا نہیں کیا ہے لیکن بہرحال ایکچولی یہ ہو بھی رہا ہے کہ وہ فون آتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم آپ کی زندگی کا بیما اور فلان کا بیما فلان کا بیما کرنا چاہتے ہیں وہ اتنی پروفیشنل گفتگو کر رہا ہوتا ہے بندہ کہ اچھا بھلا بندہ لمحے بھر میں بے وکوف بن جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی اب ایک ہزار روپیہ جو ہے وہ آپ ٹرانسفر کر دیں تاکہ ہم معاملہ جو ہے آپ کا کیس وہ پروسیڈ کر سکھیں حالانکہ میں نے وہ گفتگو سنی ہے اور ایک دو فروڈیوں کی گفتگو بھی سنی ہے تو یہ صاف پتا چلتا ہے ان کے لبو لہجے سے کہ وہ کتہ ہی طور پر پڑے لکھے نہیں ہیں ان کے لہجے سے پتا چل رہا ہوتا ہے کہ کسی گاؤں دیا آدھیے کسبے سے فون کر رہے ہیں بیٹھ کے اور ان کی تعلیم بمشکل میٹرک ہوگی ہاں ہاں وہ فون پہ اردو بولنے والی آواز ہی نہیں ہوتی آپ عزیزی بول رہے ہیں جی اوکے ہم بیما پولیسی سے یہ ہوتی ہے نا آپ عزیزی بول رہے ہیں جی حلا بات یہ ہے حلا ہاں بوکے کی جگہ حلا کہہ جاتی ہے اب جو وچھرہ اردو میں حلا کہہ رہا ہے اس نے تو پھر حلا لالی مچانی ہے یار فراد تو ایسا ایسا ہو رہا ہے میں ابھی ایک اور بات بھی یہاں تذکرہ کر دوں اس کا یہ جو ہجڑوں کو ابھی کارٹ ملے ہیں ہیلتھ کارٹ انصاف کارٹ وہ کئی پاپولر ہجڑے جو ہیں جن میں علماس بوبی بھی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ہجڑے تقریب میں یا آگے آگے ہو رہے ہیں یہ ہجڑے نہیں ہیں ان کے بچے ہیں اب ان کا کہنا ہم نہیں کہتے کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں مگر اس کی تحقیق تو ہونی چاہیے کہ بھئی واقعی وہ ہجڑے ہیں یا نہیں چونکہ جو یہ علماس بوبی بغیرہ ہیں یہ تو بڑے پاپولر ہیں ان کو تو سارا پاکستان جانتا ہے اور اگر وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہیں ہجڑے جن کو اگے لگایا ہوئے گورمنٹ نے تو ان کی چیکنگ ہونی چاہیے دیکھو نا یہ رہا کتنے اہم کام میں بھی فراد ہو رہے ہیں اجلے جی ایک اور معاملہ ہے وہ بھی اب کافی عرصے سے ہو رہے ہیں لیکن اس میں میرا خیال ہے کہ ہمارے بینکس نے بڑا فعال رول پلے کیا انہوں نے اپنے سارفین کو بار بار اس فراد سے اگاہ کیا ہے کہ اپنا جو پن کوڈ ہے یا دیگر جو ڈیٹیلز ہیں وہ کسی کو نہ دیں کسی بھی صورت میں شیئر نہ کریں لیکن ظاہر ہے کہ جو فرادی ہیں انہوں نے بھی نتنے طریقے اختیار کر لیں جس نمبر سے میسج آتا ہے وہ شاید سبسکرائب ہوتا ہے یا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اس کے اوپر کچھ اور لکھا ہوتا ہے بندہ یہی فیل کر رہا ہوتا ہے کہ یہ بینک سے میسج آیا ہے یہ عام نمبر سے میسج نہیں آیا اسی طرح آپ کو ایمیل آتی ہے اچھا آپ جب وہ فون کرتے ہیں نا آپ کو تو اچھا بھلا بندہ وہ اتنے پروفیشنل انداز میں آپ کو وہ فون کر رہا ہوتا ہے یہ جو فراد ہے جو بینک سارفین کو کیا جاتا ہے یہ پڑے لکھے لوگ کرتے ہیں یہ نیم خاندہ لوگ نہیں کرتے یہ بقاعدہ پروفیشنلز ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں اور آپ کو وہ یہ شو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے سامنے لیپ ٹاپ پہ آپ کی ساری ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں ہم صرف ویریفائی کر رہے ہیں آپ سے اور بندہ دردہ درد بتانا شروع کر دیتے ہیں پتہ وہ کیا کرتے ہیں جی 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 پٹھی سے دیٹیل بتا کے تو بندے کی ٹیل اتار لیتے ہیں اچھا کراچی میں پچھلے تین چار ماہ کے دوران کراچی کی جو مارکٹس ہیں اس میں ایک بقاعدہ جو ہپناٹسٹ ہیں جو ہپناٹائیز کر کے لوٹتے ہیں ان کا گروہ بڑا سرگرم ہے اور بقاعدہ کئیوں کی اس طرح ہے کہ وہ دکاندار کے پاس آتے ہیں اور اس کا دماغ اس طرح چند لمحوں کے اندر اپنی مٹھی میں کر لیتے ہیں کہ وہ خود پیسے نکال نکال کر دینا شروع کر تو بھی یہ ساری بقاعدہ وہ ویڈیو فوٹیجز منی ہوئی ہیں سیزی کیم سے اور مشکل سے نا یہ میں رہا ہے سوراب گوٹ سے دو ملزموں کو گرفتار کر سکیئے پولیس اور وہ دو ملزم بھی سگے باب بیٹے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں پولیس کی عراست میں انہوں نے یہ اعتراف کی ہے کہ ہمارا یہ خاندانی کام ہے ہم کئی پشتوں سے یہ کام کر رہے ہیں ہپناٹائیز کر کے لوٹنے والا اور دو سو سال پرانی ہمارے خاندان کی ہسٹری ہے جہاں سے بندہ کہتا ہے نا کہ جنگیں کرنا میری ہسٹری ہے وہ فخر سے بتا رہے ہیں کہ لوٹنا ہماری ہسٹری ہے جی میں نے تو کبھی نہیں ای ٹی ایم کاٹ لینا میں تو بڑی جلدی ہپناٹائیز ہو جاتا ہوں یہ تمہاری بابی سے میری شادی ہپناٹائیز کر کے ہوئی تھی بس میں اس کی محبت میں ہپناٹائیز ہو گیا لو میں یہ سمجھ دا رہا ہوں کہ آپ کی خوبیوں کی وجہ سے آپ کی شادی ہوئی ہے بہت سیڈ پہ ہوتی ہیں خوبیوں نازمین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سبک پہ ہمارے ساتھ رہیے گا بڑا بڑا کبال ڈائلوگ پورا سین یہ بڑا پاپولر ہوا تھا ویسے تو اس کا ہر ڈائلوگ پاپولر ہوا ہوا ہے اچھا جی ایک سیگمنٹ شو بھی کے حوالے سے میں کرنا چاہ رہا ہوں آپ کا میاں آئے گا انشاءاللہ جس طرح آپ ہالی ووڈ یا بولی ووڈ کی کئی ایسی فلمیں دیکھتے ہیں جن میں کوئی نہ کوئی سین ایسا ہوتا ہے سیچویشن میں ایسا فس کے آتا ہے اور اس میں ڈائلوگ ایسے ہوتے ہیں یا اس کی ایکٹنگ ایسی ہوتی ہے کہ وہ ایک سین مدتوں یاد رہتا ہے بلکل ہے اس کے ڈائلوگ لوگ بولتے پھرتے ہیں جیسے کسی ڈرامے میں یا کسی ٹیلوین سیریل میں کوئی کنٹینیوٹی بنایا کرتے تھے لوگ خیر ہو آپ کی گلو باچہ کس کو کہہ رہے ہو عبد کشمیری صاحب نے بہت سی کنٹینیوٹی ہٹ کروائی ہے یہ بھی ایک بہت بڑا آرٹسٹ ہے جس نے دن سیریل میں یہ کنٹینیوٹی بولی تھی اس ایکٹر کے بارے میں آج بھی یہ بحث ہے کہ اس کا فن زیادہ بڑا ہے یا اس کا مو زیادہ بڑا ہے بحث اس کے مطلق ہوتی ہے اس کے بڑے پن پر بہت پتہ وہی جس پہ ڈسکس ہو مراد صحیح کی یہ کوئش بھی نہیں چونکہ بیس کے تحت رہتا ہے اس لئے بڑا مشہور ہو گیا بتانا یہ چاہ رہوں گا مگر سین کئی ایسے ہوئے ہیں کہ ایک ہی دفعہ وہ سین پوری فلم میں یا پورے ڈامے میں آیا ہے مگر وہ زبان زدہ عام ہو گیا ہے جس میں پاکستانی حوالے سے جو فلمیں ہمارے یہاں بھی بڑا بڑا کمال سین آیا ہے جو لوگوں کو آئی تک یاد ہے اس میں سب سے پہلا سین جو تھا نا جی وہ ریاض شاہد مروم یہ فلم سٹار شان کے والد صاحب نے لکھا ہوا تھا بدنام فلم تھی اور انیس سو اچھا سٹھ میں وہ فلم ریلیز ہوئی تھی کیا ڈائلاغ تھے اس سین کے وہ علاؤدین صاحب جو ہیں وہ ایک غریب آدمی دکھایا ہوا اس میں ٹانگا بان تو اس کی وہ گھر آتی ہیں غریب آدمی ہیں اور اس کی بیوی نے جمکے پہنے ہوئی کیا اللہ ہی نہیں والد سین وہ علاؤدین صاحب نے کیا تھا انہی پہ انہی ڈائلاغ کی وجہ سے ان کو اس کے بعد عوامی فنکار کہنا شروع ہوئی تھی اس کے بعد انیس سو قطر میں فلم بنی تھی شباب کرانوی صاحب کی انصاف اور قانون اس کے مین جو ایکٹر تھے وہ محمد علی صاحب اور زیبہ صاحبہ تھی اس میں محمد علی صاحب سیچوئیشن یہ تھی کہ وہ بے گناہ قید ہو جاتے ہیں اور بارہ سال ان کا مقدمہ چلتا ہے اور بارہ سال بعد انہیں بے گناہ قرار دیا جاتا ہے اور انہیں رہا کیا جاتا ہے جس پہ وہ سارے ان کو مبارکیں دے رہے ہوتے ہیں وکیل شکیل مگر اس میں جو انہوں نے ڈائلاغ بولے ہوئے ہیں فلم بھی سپر اٹ ہو گئی اور وہ ڈائلاغ آج تک مشہور ہیں وہ ڈائلاغ یہ ہیں بڑی کلاپ ہوتی تھی بڑے بھرپور انداز میں انہوں نے ہم تو ویسا کبھی بھی نہیں بول سکتے نکل بھی نہیں ان کی کر سکتے اتنے بڑے آدمی ہوئے بڑا کمال سین کیا تھا جس کی وجہ سے وہ فلم جو ہے انصاف اور قانون وہ بہت ہٹ ہوئی اس کے بعد ایک فلم مولا جٹ آئی ہے سلطان رائی صاحب اور مصطفیٰ قریشی صاحب اس کے تو بے شمار ڈائلاغ مشہور ہوئے ہیں مگر خاص سین جو اس میں مشہور ہوا تھا تو وہ گاڑے ہوتی ہیں دو بیلوں والی ایک طرف سے ہی وہ مصطفیٰ قریشی صاحب رائی صاحب کہتے ہیں جان دے یا راج نا دست دیتا تینو تاپ چڑ جائے گا قریش صاحب کہیں دے گجد بڑھنے پر وستہ کوئی کوئی ہے رائی صاحب کہتے ہیں وست پہ آتے نک نک ڈب جائیں بڑا کمال سین تھا وہ قریشی صاحب آگے سے کہتے ہیں جیتے کر دائے تینو اپنا دشمن من لابا پھر کہتے ہیں کہ جاؤنی کی طرف ہی رہے ہوتی ہیں زندگی رہی تے پھر ملان گئی رائی صاحب کہتے ہیں پھر ملے تے نسندہ بانہ سوچ کے آئیں بڑا بڑا کمال ڈائلوگ پورا سین یہ جو گاڑ والا ہے آئی لین بیل گاڑی والا یہ بڑا پاپولر ہوا تھا ویسے تو اس کا ہر ڈائلوگ پاپولر ہوا ہوا ہے وہ اس کا ڈائلوگ جو ہے مولے نو مولانا مارے تھے مولانا نہیں ماردان یہ صدر زرداری نے بولا ہوا ہے زبان زدہ آمد بڑا کمال وہ سکرپٹ تھا اور بڑی ہی کمال ڈائلوگ تھے اس کے اچھا اس کے بعد ایک فلم آئی تھی ہیر رانجا جو آج تک بہت بڑی فلم ہے اس کا ہم نے پچھلے دنوں یہ کر بھی کیا تھا انیس سو ستر میں یہ بنی تھی فلم سپر ایٹر فلم تھی اس میں ایک ویسے تو وہ ساری فلم کبال تھی مگر اس میں ایک کومیڈی سین تھا ہیر کا کھیڑے کے ساتھ ویعہ ہو جاتا ہے شادی ہو جاتی ہے اور کھیڑے کا پارٹ کیا تھا منبر ضریف صاحب اب ہیر تو رانجے کی ہو چکی ہے اس کی تو روح رانجے کی ہو چکی ہے وہ جب سواگ رات کو گھونکت اٹھارتا ہے لا کھیڑا سین میں کیا تھا منبر صاحب نے ساری فلم ایک پاس ہے اور وہ کلہ سین ایک پاس ہے اچھا اس سین میں میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ ڈائریکٹر مسعود پرویس صاحب کتنے بڑے آدمی تھے انہوں نے یہ سوچا کہ یہ والا سین جو ہے کہ ہیر کسی اور کی ہو جائے رانجے کے علاوہ اسے مزایاں انداز میں گزار دینا چاہیے اگر اسے سیریس شوٹ کیا تو فلم جو ہے لوگ ہی نہیں برداشت کریں لوگ ہی نہیں برداشت کریں تو منبر صاحب نے بھی اس میں کمال ڈائلہ بولے ہوئے منبر صاحب گومت اٹھاتے ہوئے فردوس میں گھو بھی مطلب نکل ہی نہیں ہو سکتے ایسی کمال ڈیلیوری ہے ڈائلہ کی اور اتنی فاس اور ہر لائن بہت بڑا لافٹر بڑی بات ہے اگر تو کوئی تکیہ اکلام یہ کنٹینوٹی جیسے کہتے ہیں وہ تو سمجھ آتا ہے لیکن کوئی ایک ڈائلہ کیا جملہ ایک ہی بار کہا جائے اور وہ زبان زدہ عام ہو جائے تو پھر اس کا مطلب ہے اس جملے میں یا اس کی ادائیگی میں کوئی نہ کوئی بات ہو جی 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 کیسے وہ بولی ووڈ والوں کی فلم ہے شولے اس کا ایک ایک جملہ جو ہاں ہاں کتنے آدمی تھے اسی طرح یہ ہماری فلموں میں یہ سات آٹھ ایسے سین ہے وقت چونکہ کم ہے بڑا بڑا کمال سین لوگوں نے کیا ناظرین یہاں میں لینے ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا میری شادی کرانے میں کبھی نہیں روں گا یہ سب کی غلط فہم نہیں ہوتی نہیں تم تو نہیں رہو گے تو جو کرمالی ہوگی اس کا کیا گھرہ جی رول نمبر وان یس سر یہ جب میں کاؤں گا نا رول نمبر وان ٹو ہندرد پھر آپ کہنا یس سر سر آپ اگر ہار رول نمبر پہ لے گے تو سیگمنٹ تو یہی ختم ہو چلیں رول نمبر ٹو حاضر جناب یار یہ اس کا ٹو پہ بولنا بنتا ہے بتائے آپ سر اب اشاریہ وان ہوتا ہی ہاف اگر میں کہوں تو پہر یہ بولیں کوئی بات نہیں رول نمبر تھری یس سر لگتا نہیں ہے سٹوڈنٹ اپلاس والا ہے رول نمبر فور بیٹھاؤ سر یہ دیکھیں یار اچھا جی چلیں مان لیا رول نمبر فائیو چاک دے فٹے سر مانیرہ دیسی سٹوڈنٹ حضر جی میڈیکل کی کلاس ہے جی سر یہ پھر کس دن رکھ لے میں فیٹ نہیں ہوں حضر جی ایک جنرل ناللیج کی باتیں بڑی حلکی بھولکی سی انسانی جسم کے بارے میں جی سر آپ بتائیں کہ انسان کے جسم میں ہڈیاں کتنی ہوتی ہیں اس کا پچھلی کلاس میں ہم ذکر کر چکے ہیں یاد ہے آپ کو سر آپ گھوگے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یا زلفی کے بارے میں یار یہ میں پچھلی کلاس میں بتا چکا ہوں میرا خاند جوائنٹ بتایا تھے آپ نے جوائنٹ نہیں نہیں دو سو چھ اڈیاں ہوتی ہیں آج میرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا انسانی جسم کا عضو ہے جس میں سب سے زیادہ اڈیاں ہوتی ہیں سر سینہ جی نہیں بظاہر سینہ ہی لگتا ہے دماغ سر سب میں زیادہ اڈیاں ہوتی ہیں سب سے زیادہ میرا خاند ہے جو پچھلی دفعہ جس پہ سر دانت نہیں سر دانت بھی اڈی کا ہوتا ہے ریڈ کی اڈی نہیں سر وہ جس میں سب سے زیادہ اڈیاں ہوتی ہیں وہ انسان کے جسم میں مجود ہوتا ہے کب و بیش ایک چوتھائی جو انسانی جسم کے اڈیاں ہیں سب سے زیادہ اڈیاں انسان کے پاؤں میں ہوتی ہیں ایم اتنی زیادہ چھوٹی 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 اڈیاں نمبر آف بونز ہوئے ہیں وہ انسانی پاؤں میں سب سے زیادہ لے آپ ٹھیک کر رہے ہیں شاہر مجھے بھی محسوس ہوئے اس لیے کہ چھوٹا بڑے کے پاؤں پکڑتا نا تو اس کو سکونتا بڑے اچھا جی ایک بات بتائیں آپ نے کبھی بچوں کو روتے ہوئے دیکھا کیوں نہیں لیکن جو بالکل نومولود بچہ ہوتا ہے اس کے کبھی آنسو گرتے ہوئے نہیں آپ نے دیکھے ہوگی آپ یہ سنکہ حران ہو جائیں گے کہ انسانی بچہ سب سے پہلے ایک ماہ کی عمر تک پہنچنے کے بعد پہلا آنسو بہاتا ہے اچھا یعنی پدائش کے بعد ایک ماہ تک جو بچہ روتا ہے وہ سکہ ہی روتا ہے آنسو نہیں ہوتا ایک مہینے کا جب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جب روتا ہے تو پھر آنسو نکالتا ہے اور پھر جو زیادہ آنسو ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے مرد کے تو شادی کے بعد نکلتے ہیں اور عورت کے رخصتی کے وقت نکلتے ہیں سلام میری شادی کرانے میں کبھی نہیں روں گا یہ سب کی غلط پہنی ہوتی ہے نہیں تم تو نہیں روگے تو جو کرمالی ہوتی اس کا کیا ذرا اچھا جی یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ انسانی جسم جو ہے وہ بجلی بھی پیدا کرتا ہے آپ کو بتا ہے انسانی جسم سے روشنی بھی خارج ہوتی ہے آنکھوں سے آنکھوں سے سر نہیں پوری بوڈی ہماری بہت ہی ہلکی روشنی نکالتا ہے خارج کرتا ہے سر نہیں غوری کی بھی بالکل غوری صاحب اور غوری صاحب ہم تو یار دیکھو تم مجھے سیریس نہیں رہنے میں نہیں سر ہم سنوڈنٹ ہیں ہم کوئیسچن تو کریں نہیں میں تو سچی بات بتا رہا ہوں میرے جو آس پاس ان کو سب کو کرنٹ پڑا مجھ سے اچھا روشنی کی بات ہو رہی ہے اچھا روشنی کی بات ہو روشنی صدرہ دور میں ہے لیکن وہ اتنی ہلکی نویت کی ہوتی ہے اور انسانی آنکھ اس روشنی کو نہیں دیکھ پاتی لیکن انسان کے جسم سے روشنی بھی خارج ہو واہ 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 اس کا مطلب ہے ذلفی بھی ایک طرح کا زیرو کا بلگ ہے اچھا رول نمبر ون آپ کو پتا ہے کہ ایک انسانی دل جو ہے یہ پوری آس زندگی میں کتنی بار دھڑکتا ہوگا سر جی یہ آپ نے کیا سوال کر دیا ہے آپ گھر کے کام کریں یا دل کی دھڑکنیں گنیں یار گنو نا لیکن پتا تو ہونا چاہیے نا آج ان لوگوں نے گن لی ہیں ان کے موں سے ہی سون لو کتنی ہوتی ہے سر پوری جندگی میں دل کی دھڑکنیں تین عرب بار دل دھڑکتا ہے ہوئے 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 یہ تین عرب ڈالر ہیں یا رپے ہیں آپ دیکھو تین عرب مرتبہ یہ دل دھڑکتا ہے انسانی کو مطلب دماغ ایسی مشین بنا سکتا ہے سبحان اللہ اچھا ایک اور دلچسپ اس حوالے سے فیکٹ یہ ہے کہ سائنس اس بات کو پروف کرتی ہے کہ موسیقی کے ساتھ انسان کی جو دل کی دھڑکن ہے وہ بھی سنکرنائز کرتی ہے یعنی جس طرح آپ سے موسیقی ہوتی ہے اسی طرح دل کی دھڑکن بھی یعنی اوپر نیچے ہوتی ہے او خو میں بھی کہوں میرا دل جو ہے وہ ایسے کیوں دھڑک دیکھتی ہے یا بھار یا یہ میڈیکل کی کلاس ہے موسیق کی نہیں آئی ام ساری سارا آئی ام ساری یہ تھا آج کا ہس پہ حال اور چلتے چلتے ایک چھوٹی بات یہ کہ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے ان چیزوں سے زیادہ بیمار ہوتا ہے جو اندر ہی اندر اسے کھاتی ہے خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ